جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو سیزن ٹو قص نمبر چودہ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے شہر کے مضافات میں یہ فارم ہاؤس تھا شہریار خان گھر سے ملازمین لائے تھے جو یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام انجام دے رہے تھے آمنہ جیسے ایک دم ہی بلکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھی وہ ملازمین کو مختلف ادایات دیتی ادھر ادھر جا آ رہی تھی باہر کھلی جگہ پر بار بی کیو کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی خوشی آمنہ کے ہر ہر انداز سے ظاہر تھی نویرہ ان کے خوشی میں ان کا ساتھ دیتی نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی گارڈن میں جہاں پر ڈینر ہونا تھا وہاں کی ارائش، سجاوٹ نویرہ نے کروائی تھی شہریار خان علی کو سویمنگ سکھا رہے تھے ان کے سب گھر والے یہاں ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور اس کی ہونے والی بیوی کا استقبال کرنے کو موجود تھے سوائے زین کے وہ جانتی تھی زین نہیں آئے گا پھر بھی دل کی خوہش تھی کہ کاش آج وہ بھی آئے ہاں آ جاتا کیا صرف آج چند گھنٹوں ہی کے لیے وہ اپنی عزت اور غصہ بھلا کر ماں کے دل کو خوشی نہیں دے سکتا تھا تاکہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اکھٹا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکے وہ گارڈن میں ڈینر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں وغیرہ لگوانے پر نویرہ کو سراہ رہی تھی جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتا دیکھا سفید شلوار قمیز میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا نویرہ یہ زین آ رہا ہے نا جی امو جان نویرہ نے بھی بہت خوش ہو کر زین کو دیکھا تھا وہ دونوں نزدیک آتے زین کی طرف دیکھ رہی تھی کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے زین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نویرہ سے پوچھا کہا تو تھا لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آ گئے ہیں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھی زین آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں امو جان انہوں نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑی نویرہ کو دیکھا تھا میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ مسکرا کر بولی تھی مگر ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی دعا کرو بیٹا میری محبت ان دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئے اب تو اس کے سوہ اور کوئی خوہش نہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں ان کے دلوں سے سب رنجشے اور نراز کیاں دور ہو جائیں میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چت تلے دیکھ سکوں ہم سب پہلے کی طرح پھر ہسی خوشی ساتھ رہنے لگیں انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا مو جان بارہ سال تقدیر نے آپ کی آسمائش کی ہے اب سب اچھا ہوگا زین ان دونوں کے بالکل قریب آ چکا تھا انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے آنکھیں یوں صاف کی تھی جیسے آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا علی کہاں ہے زین ان دونوں کے قریب آ گیا تھا تو جیسے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بات کرے وہ پاپا کے ساتھ سویمنگ کر رہا ہے نویرہ مسکرا کر بولی زین بہت سنجیدہ تھا جیسے بحالت مجبوری یہاں آ تو گیا ہے مگر دل سے خوش نہیں تھا اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے آمنہ اس تگی سے بولی تھی آپ کی وجہ سے آیا ہوں امم جان وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا اس کے چیرے پر روال سے لکھا تھا کہ وہ سکندر کے لئے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو بارہ سال پہلے کرتا تھا آمنہ اور نویرہ چپ کھڑی رہ گئی تھی زین وہاں سے اندر چلا گیا وہ اور سکندر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے تم نے میری تعریف نہیں کی لیزہ نے اس سے شکوا کیا تعریف کس بات کی وہ مسکراہت لبوں پر روکتا سنجیدگی سے بولا کسی بھی بات کی نہیں چھڑ کر جواب دیتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا بیلا تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو اس نے اپنے نسٹیک سکندر کی سرگوشی سنی گردن گھما کر اس نے اسے دیکھا ہمیشہ پاکستانی ڈریس تو نہیں پہنا ہوتا آج میں نے فرس ٹائم پہنا ہے تمہارے لئے اس نے مو بنا کر کہا سکندر مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی کی تھی مگر زبان بھی تو کرے اس بار وہ مسکرائی تھی زبان سے تمہاری تعریف کرنے کے لئے تو مجھے شاعر ہونا پڑے گا کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی ہی نہیں جا سکتی تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظوں اور خاص انداز میں ہونی چاہیے وہ ہس پڑی تھی باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے لڑکیوں کا نہیں صرف ایک لڑکی کا اپنی بیلا کا آہستگی سے بولتے ہوئے سکندر نے گاڑی کی سیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا وہ سکندر کی بات پر خوش ہو کر بے ساکتہ مسکرائی تھی چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے تھے تمہارے پاپا مجھے بہت اچھے لگے لیزا سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہیں اس نے سکندر کی طرف دیکھا وہ بہت سنجید کی اور سچے دل سے اس کے پاپا کی تعریف کر رہا تھا وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر وہ نا چاہتے ہوئے بھی کچھ تلک ہوئی تھی اپنی اور سیم کی زندگی کی بہت ساری محرومیاں یاد آگئی تھی لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں میں نے ان کے ہر ہر انداز میں تمہارے لیے والہانہ محبت محسوس کی ہے وہ مجھ سے بھی اس لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند اس کا انتقاب ہوں سکندر بہت سنجید کی سے اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی وہ کہاں تھے تم اس بات کو رہنے دو سکندر تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں وہ ماضی کی تلقیوں میں گم ہو گئی تھی اوکے ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں تم سیم کا ذکر کر رہی ہو یہ بتاؤ وہ آج ائرپورٹ کیوں نہیں آئی تھی اس کا موٹ خراب نہ ہو وہ اس قیال سے سکندر نے فور ہنی موضوع تبدیل کر دیا تھا سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی جس سہولت سے اس نے اپنے پاپا کے مطالق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھی سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی وہ سکندر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور نرازگی کے اظہار کے طور پر ائرپورٹ نہیں آئی تھی اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو شاید سکندر کے دل میں یہ بات رہ جاتی پھر جب وہ سیم سے ملتا تو یہی سوچ کر ملتا کہ لیزا کی بہن اسے سخت ناپسند کرتی ہے اور پھر شاید جواب میں سکندر بھی سیم کو ناپسند کر دیتا سکندر اور سیم اس کی زندگی کے اہم ترین لوگ ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے تھا ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہت اچھا بہت خوشگوار اور دوستانہ تعلق ہونا چاہیے تھا سچ وہ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اپنے اور سکندر کے رشتے کی سچائی اور خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے سے مناسب یہی لگا کہ وہ اس سوال کو نہ سننے کا تاثر دے کر نظر انداز کرتے اس نے ایسا ہی کیا تھا تم آج بہت سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملو گے نا اس نے سکندر کی طرف دیکھا تھا ہاں پورے بارہ سال بعد وہ آئے اس تکی سے بولا اس نے لیزا کے جواب نہ دینے کو محسوس نہیں کیا تھا تم کیسا محسوس کر رہے ہو پتہ نہیں لیزا میرے اندر کوئی فیلنگز ہی نہیں ہیں اس وقت ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مشینی سے انداز میں ہو رہا ہے بغیر کسی بھی طرح کی فیلنگز کے میں نے اپنی بیمار ماں کے دل کو کشی دینی ہے اس کے سوا میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہیں وہ پھر سے اپنے اندر جھانکنے لگا تھا وہ سکندر کے درد اور اس کے کرب کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی جنہوں نے اسے دھتکار دیا تھا اس کی تظلیل کی تھی اس سے بارہ سال پہلے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا وہ آج صرف اپنی ماں کے خاطر ان سب لوگوں کا سامنا کرنے جا رہا تھا وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے وہ سکندر کے ساتھ گاڑی سے اتری اسے بالکل سامنے سکندر کی امم جان ایک پیاری سی لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ اپنے اور سکندر کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں ان تینوں سے بہت دور گارڈن میں درختوں کے پاس اسے ایک باوقار سے شخص بھی نظر آ رہے تھے بہت فاصلہ تھا شکل واضح نہیں تھی صرف کھڑے ہونے کا شاندار اور باوقار انداز پتا چل رہا تھا پس منظر میں کھڑے وہ شخص کیا سکندر کے پاپا تھے سکندر کی تو شاید اس طرف نگاہ بھی نہیں پڑی تھی وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا اس کی امم جان بھی تڑک کر اس کے نزدیک آئیں تھی انہوں نے بالکل صبح والے انداز میں سکندر کو پھر سے گلے لگا لیا تھا وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی کبھی اس کے ہاتھ جیسے وہ ابھی تک اسی خوف کے حسار میں تھی کہ ان کا بیٹا ان سے پھر سے بچھر نہ جائے ہائی لیزا اس نے سکندر اور اس کی امم جان سے نگاہیں ہٹا کر اس قصورت لڑکی کو دیکھا اس کے چہرے پر پر قلوس دوستانہ سی مسکراہت تھی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کری تھی ہائی وہ جوابن احتیاط سے مسکرائی تھی سکندر کا اپنی امم جان کے سوا باقی تمام افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا تھا اسے اسی لحاظ سے یہاں باقی افراد کے ساتھ گفت و شنید کرنی تھی اس نے نویرہ کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا میں نویرہ ہوں امم جان کی چھوٹی بہو اور بہت جلد آپ کی دیورانی بن جاؤں گی یہ میرا بیٹا ہے علی علی سلام کرو لیزا آنٹی کو اس نے اپنے ساتھ کھڑے بچے سے کہا اسے شاید سمجھایا گیا تھا کہ اس نے مہمانوں کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنی اس لئے وہ بڑا سعادت مند سا بنا کھڑا تھا مگر اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی یقیناً وہ بہت شریر بچہ تھا اگر میرے مرنے کی اطلاع آتی تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا اسے بے اقتیار سکندر کی کل صبح کہی بات یاد آگئی تو یہ سکندر کے بھائی کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا سکندر ابھی تک روتی ہوئی آمنہ کو سمحال رہا تھا وہ اسے سامنے دیکھ کر پھر جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اسلام علیکم لیزا انٹی علی نے ماں کے حکم پر فوراں اسے سلام کیا تھا اور بلکل بڑوں والے انداز میں مسافے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اسے وہ گول مٹول سا شرارتی بچہ بہت پیارا لگا تھا اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بے ساختہ اس نے چھک کر اس کے گال پر پیار کیا تھا وعلیکم السلام علی اصولاً تو علی کو آپ کو تائی امی یا بڑی ماما بلانا چاہیے مگر اتنی ینگ سی لڑکی کو اتنے بھاری برکم ناموں سے پکارنا اچھا تو نہیں لگے گا میرا خیال ہے لیزا انٹی فی الحال ٹھیک ہے نویرہ اس سے ہس کر بولی اگر سکندر کو اس کے پاپا اچھے لگے تھے تو اسے بھی ابھی تک سکندر کے گھر کا کوئی فرد برا نہیں لگا تھا خوش اقلاق، ملنصار، محبت کرنے والا وہ چاہے سکندر کی امو جان ہو یا نویرہ یا پھر یہ کیوٹ سا بچہ وہ ان سب سے مل کر یہی تین لفظ سوچ رہی تھی جبکہ وہ سکندر سے سننے کے بعد اس کی فیملی کے مطالف بہت مختلف رائے لے کر آئی تھی وہ جواباً مسکرائی تھی تب تک آمنہ اور سکندر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے لیزا بھی کیا سوچ رہی ہوگی میں نے اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا ماشاءاللہ اس پاکستانی لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو آمنہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی تھی نویرہ اب سکندر سے مقاتب تھی اسلام علیکم سکندر بھائی وعلیکم السلام وہ آمنہ کے اس کی خیر و آفیت کے مطالف سوالوں کے جوابات دے رہی تھی پھر بھی اس کا دھیان سکندر کی طرف تھا نویرہ نے سکندر کو بھی اتنی ہی گرم جوشی اور دونستانہ انداز اور اپنائیت سے سلام کیا تھا جس طرح اس سے ہائے ہیلو کی تھی مگر سکندر کا جواب سنجیدہ تھا اور ہر طرح کے جذبات سے آری تھا جیسے کسی اجنبی کے سلام کا جواب دے دیا جاتا ہے سکندر بھائی میں آپ کی بھابی ہوں اور یہ شریر بچہ آپ کا بھتیجہ ہے نویرہ مسکرا کر سکندر کو بتا رہی تھی سکندر سنجیدہ اور سبپارٹ چہرے کے ساتھ نویرہ اور علی کو دیکھ رہا تھا اسلام علیکم سکندر پاپا علی کو جیسے ماں نے سب پہلے سے سمجھا رکھا تھا وہ بڑے مذہدار سے انداز میں بولتا سکندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑاتا سکندر نے علی کی طرف جھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا تھا مگر نہ تو وہ بچے کی معصوم سی حرکت پر مسکرایا تھا نہ ہی اس نے اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی وہ بہت سنجیدہ تھا وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا تھا کہ آمنہ کو علی کا سکندر کو سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا انہوں نے بے اختیار بہت پیار سے اپنی وہو کو دیکھا تھا گویا یہ نام بیٹے کو نویرہ آج ہی سکھا لائی تھی سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا سنجیدہ نظر آنے لگا تھا جتنا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا تھا چہرے پر سرد اور سپارت تاثرات اور اجنبیت لیا دیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے گریز کرے وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا اس کی آنکھیں سنجیدہ اور سپارت تھی ان میں کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونک لگی رہتی ہے آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگیں امو جان کیا آپ سکندر بھائی اور لزا کو یہیں کھڑا رکھیں گی نویرہ نے آمنہ کو مقاتب کیا سکندر کا سنجیدہ اور فاصلہ لیا انداز محسوس کر کے نویرہ قدر محتاط سی ہو گئی تھی ارے ہاں چلو بیٹا آؤ چل کر بیٹھتے ہیں آگے چلنے کی بات پر اس نے ایک دم پھر درختوں کی طرف دیکھا اب اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مسنوئی جھیل کے پاس گارڈن میں آگئے جہاں آرامتے کرسیاں ڈلی ہوئی تھی ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا کیا وہ یہی تھے کسی تعرف سے پہلے ہی اسے پتا تھا کہ وہ سکندر کے پاپا ہیں باپ اور بیٹے میں مماثلیت جو اس قدر تھی سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا شہریار قان سکندر کا بڑھا پا تھے بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں شہریار قان ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراں کرسی سے اٹھے تھے جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا جاتا ہے اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا پل بھر کے لیے اسے سکندر کے چہرے پر ایک درد پھرا تاثر نظر آیا جیسے ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آگیا ہو جب بیس سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اگلے پل وہ پھر سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سرد و سبپارٹ بنا چکا تھا اس نے آمنہ اور نویرہ کے چہروں پر یہ تاثر دیکھا جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار قان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اسلام علیکم سکندر نے دور کھڑے کھڑے غیر جسپاتی اور سبپارٹ سے انداز میں نے بغیر پاپا پکارے سلام کیا تھا والیکم السلام کیسے ہو سکندر وہ اس کے نزدیک آئے تھے گلے لگنا تو بہت بڑی بات تھی وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے ٹھیک ہوں اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگا جیسے شہریار خان سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے وہ اس کے قریب جانا چاہتے تھے مگر قریب جانے سے ڈر بھی رہے تھے محول میں ایک عجیب سا کھچاؤ تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی آمنہ بیگم سکندر اور شہریار خان دونوں کو محتاج سے انداز میں دیکھ رہی تھی محول میں پھیلی اجنبیت تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں سے بولیں بیٹھو بیٹا لزہ تم بھی بیٹھو بیٹا آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے علی بجائے ان سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے گھانس پر بھاگ دور کرنے لگا تھا اس نے محسوس کیا وہاں سب تھے سوائے سکندر کے بھائی کے اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بھیج کر کیا وہ خود آیا ہی نہیں تھا سکندر سنجیتی اور خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا باپ اور نویرہ کے سامنے وہ ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا تھا جیسے ماں کے ساتھ چاہت محبت اور جذباتیت کا والہانہ اظہار وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا چند سیکنڈز کا تکلیف دیس انناٹہ ہائل رہا تھا ان چاروں کے بیچ نویرہ بھی بہت آتسی ہو کر چپ بیٹھی تھی آمنہ ناجانے کس پریشانی اور خوف میں تھی وہ ایک پر خاموش بیٹھے گھانس کی طرف دیکھتے سکندر کو دیکھتی دوسرے پر سنجیدہ بھیٹے شہریار خان کی طرف پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مقاتب کیا پاکستان پہلی مرتبہ آئی ہو لیزا جی امو جان اس نے آمنہ کو مسکرا کر جواب دیا اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظرے خود پر جمعی محسوس ہوئیں اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو واقعی سب سے وہ قدرے لاتالک تھے اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دیہان ہی نہ دیا تھا سکندر اور شہریار خان دونوں خاموش تھے ان کی خاموشی بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی شہریار خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی مگر ان کی مقاتب وہ تھی کیا کرتی ہیں بیٹا آپ ان کا لہجہ شاہستہ اور سنجیدہ تھا دگاہوں میں اس کے لیے نرمی اور عزت تھی میں لندن کے کالج میں لینڈ اسکیپ اور سٹل لائف پینٹنگ بڑھاتی ہوں آرٹسٹ ہوں پینٹنگز بناتی ہوں وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بلکل تیار نہ تھی ان کی شخصیت کے روپ سے متاثر ہو کر اس نے اپنا کچھ نامکمل سا تعرف کروایا آپ لندن میں رہتی ہیں وہ اسے آپ کر کے مقاتب کر رہے تھے مقاتب کرنے کے انداز میں آمنہ جیسی محبت یا والہانہ پن نہیں تھا مگر اسے شائستگی، نرمی اور اپنایت محسوس ہو رہی تھی سکندر اس کے اپنے پاپا سے گفتگو سے لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنے برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا گویا اسے اپنے باپ کی لیزہ سے گفتگو میں کوئی جلچس بھی نہیں تھی جی انکل اور آپ کے پیرنٹس میرے پیرنٹس کی ڈیووز ہو چکی ہے میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں ہوا کہ شہریار کھان اسے گفتگو کے دوران گاہے گاہے سکندر کی طرف دیکھ رہے ہیں جب اس کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی ہیں تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے ہیں سکندر بتا رہا تھا لیزہ بہت مشہور آرٹسٹ ہے ابھی ایک دو ہفتے پہلے فلورنس میں اس کا سولو شو بڑا کامیاب گیا ہے سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراں شہریار کھان کو بتایا گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتے کر رہی تھی مگر ان کا دھیان ادھر بھی تھا اسے سکندر کی امم جان سے انداز پر پیار آیا نہ اس نے شہریار کھان کے سامنے اوچھے پن سے اپنی فیملی کی شان اور آلہ ردبے کا بتایا تھا اور نہ ہی پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا تھا مگر آمنہ جیسے چاہتی تھی کہ ان کے ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتا چلیں بیری گوڈ یہ تو بڑی اچھی بات ہے شہریار کھان ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولے کیا پینٹ کرتی ہو لزا اس بار انہوں نے اس کا نام لے کر اس سے مقاتب کیا جیسے تکلف اور اچنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا وہ جواباً شاہستگی احترام اور ہلکی مسکراہت کے ساتھ پینٹنگ میں اپنے خاص موضوعات انہیں بتانے لگی سکندر ان دونوں سے لا تعلق اسی طرح ماں سے مہوے گفتگو تھا علی بھاگتا ہوا نویرہ کے پاس آیا تھا ماما فش دکھائیں اس کی فرمائش پر نویرہ کرسی سے اٹھی آؤ لزا تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا وہ ابھی تک اسی الجھن کا شکارت تھی کہ یہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے سکندر نے اسے نہیں دیکھا تھا اگرچہ وہ اس کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کر چکا تھا گویا اس کی مرضی تھی اس نے جانا ہے تو جائے نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے وہ نویرہ کے ساتھ جاننے کے لیے اڑ گئی لائک کومنٹس شیئر کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں